بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین بڑی خبر یہ ہے بی فور یو کے جو ممران تھے جو متاثرین تھے ان کو معلوم ہے کہ لالچی لوگوں کا موسن پاکستان جس کی اب درخواست زمانت منظور ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے سیفور ایمان خان نیازی کی درخواست زمانت منظور کی تھی وہ اڈیلہ جل سے باہر آگئے باہر آتے ہی نصربادوں کا جو کام ہوتا ہے انہوں نے وہی کام کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سافر ہمیشہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور سیفور ایمان خان نیازی کا سافر بھی اپ ڈیٹ ہوا ایک تو ہم وہ بات کریں گے پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ سیفور ایمان خان نیازی جن کی بارہ اپریل کو اسلام آباد کے اجساب عدالت میں پیشی ہے اور وہاں پہ آپ کو معلوم ہے احمد و ریاض کے وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور ایک اور اس میں جو ملزم نامزد ہے اس نیب ریفرنس میں اس حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں کچھ ڈاکومنٹس کلیکٹ کی ہیں اس کے اوپر علیہدہ سے ایک پروگرام کریں گے کیونکہ نیب کہتا ہے کہ نیب کی تاریخ میں ایک سو اٹھارہ ارو روپے کا یہ فراڈ ہے ایک تو ہم سیفور ایمان خان نیازی کی بات کریں گے ان کا جو سافر اپ ڈیٹ ہوا اس کے اوپر آپ سے کچھ ڈسکیشن کریں گے کیونکہ جب جو ملزم حوالات میں ہوتا ہے حدکڑیوں میں ہوتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا کہ سیاسی لوگوں کی اگر طبیعتیں ناساز ہو جاتی ہیں تو جو اس طرح کے شاتر ملزمان ہوتے ہیں ان کی طبیعت بھی ناساز ہو جاتی ہے اور اس حوالے سے بتاؤں گا کون کون سے نوصر باز دوبارہ سے متحرک ہو چکے ہیں اب وہ کون سا دانہ ڈال رہے ہیں تاکہ چڑیاں چکنا شروع کر دیں دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ وولف کمپنی کے حوالے سے میں نے پروگرام کیا تھا اور میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس بھی کراؤڈ فنڈنگ کا لیسنس نہیں ہے لیکن وولف کمپنی کے جو مالک ہیں جانزیب عالم انہوں نے ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے یہ کہا جی میں اپنا موقف دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ون سائیڈ چیز چلا رہے ہیں میں نے کہا جی موسٹ ویلکم آپ کو اپنا جو یہاں پہ ہماری ٹیم آپ کو لنک بیجی گی آپ اس لنک سے لاگ ان ہوگے آپ ہمارے پاس آ جائیں آپ ہمیں فیس ٹو فیس اپنا موقف ہمیں دے دیں ایک تو وہ بات کریں گے لیکن اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ وولف کمپنی کے حوالے سے اب وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے گلگت مارخور کی ٹیم خریدی ہے اسی طرح اب انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ مارخور رمضان کپ کا ٹورنمنٹ کروانے جا رہے ہیں جس کی اوپننگ سرمنی گیارہ اپریل کو ہے گجر خان میں اور وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں ٹی وی چینل اس کو لائف دکھائے گا ویسی یہ تو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ نوسرباز جب کسی کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وولف کمپنی کے جو مالک ہیں جانزے بالم وہ اپنا موقف دیں گے تو ان سے ہماری ٹیم رابطے میں ہے جیسی ہی ٹائم ڈیسائیڈ ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ پہلے دفعہ ہم کسی کمپنی کے جو مالک ہیں ہم اس کو یوٹیوب کے اوپر لائف لیں گے تاکہ اس میں ریکارڈنگ نہیں ہوگی وہ لائف ہمارا سیشن چلے گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ کیونکہ کچھ لوگ ابھی تک یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے خیر لوگوں کی جتنے موہ اتنی باتیں ہیں جس طرح ہم ہر کمپنی کے مطلق کہتے ہیں کہ اس کمپنی نے بھاگ جانا ہے کوئی یقین کرتا ہے کوئی نہیں یقین کرتا ہے جنزے بالم سے ہماری جو بات چیت ہوگی ہم کوشش کریں گے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر لائف جا کے وہ ان سے گفتگو کریں تاکہ آپ وہ سن بھی سکیں پھر ناظرین دوسرا آپ کو پتا ہے کہ بی فور یو کے مالک سیفور احمان خان نیازی جن کو لالچی لوگ موسن پاکستان کہتے ہیں اور جن کو موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض جیسا ناظر باز وہ کہتا ہے کہ یہ ملک ریاض پارٹ ٹو ہے یہ اس حوالے سے میرے پاس ثبوت ہے جہاں جہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے راجہ ریاض نے کن کن لوگوں کہا کہ یہ ملک ریاض پارٹ ٹو ہے سیفور احمان خان نیازی ملک ریاض تو چلے وہ ہاؤزنگ سکیم لانچ کرتا ہے وہ لوگوں کو مکانات تو دیتا ہے بشک قبضے کر کے دیتا ہے لیکن یہ سیفور احمان خان نیازی تو آپ دیکھیں ہواوں میں بزنس ہے لوگوں کو پیسے انہی کو واپس کیے جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ تو موسن پاکستان ہے اس نے جو سکیم کیا وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن جب سیفور احمان خان نیازی اڈیالا جیل میں گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو سافر اپڈیٹ ہوا ہے جب وہ اڈیالا جیل سے ریلیز ہوئے تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ذرا اس ویڈیو دے کچھ مطن میں آپ سے شیئر کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سافر کیسے اپڈیٹ ہوتا ہے اسلام علیکم ہلو بی فرزیو فیمیلی ایسا فیمیلی all over the world top leaders management and members and partners this is my first appearance after long long time everyone know that what happened to us in Pakistan and all our management all our businesses are stopped due to the some reason and thanks Allah اچھا جی یہ یہ سافر جو اپڈیٹ ہوئے کہ اب انگلیش میں ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ جو گورے ہیں ان کو اڈریکٹ کیا جائیں ان کو مزید لالچ دیا جائیں اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ some reasons اب some reasons کیا تھی اوہ بھئی آپ کو ایسی سی پی نے فائن کیا ہے آپ اخلاف نیب نے ریفرنس ظاہر کیا ہے اب کون سی some reasons ہیں آپ پاکستان میں غیر قانونی کام کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ some reasons اب آگے تھوڑی زی ویڈیو کیونکہ سافر جو اپڈیٹ ہوئا ہے مجھے بڑی حصے بھی آ رہی ہے کہ جو محسن پاکستان ہے لالچی لوگوں کا وہ پہلے اردو میں بات کرتا تھا اور فخر کرتا تھا جی میں پاکستانی عوام کی فلاہ و بیبوت کے لیے آئے ہوں اور اب یہ جو لالچی لوگوں کا محسن پاکستان ہے یہ انگلیش میں بات کر رہا ہے کیونکہ اردو میں بات کرنا وہ توہیم سمجھتا ہے اگر جو ان کی ویڈیو وہ ملائزہ کیجئے اسلام علیکم Enzim و usa بزنسпер اسرائن رہے یہ جاتے کم کونے اور انہوں نے ہایت dzieci کے طوالے وزنے اچھے جی وہ سیف و ریمان خان اے جام وزن سمیں عملا lap men میری پہلی اپیرنس ہے جب سے میرے ہاں ہو کے آئے ہوں کیونکہ پاکستانی لوگ نا جب جیل میں جائیں تو کہتے ہیں کہ ہاج کر کے آیا ہے اور جیل میں اکثر ہوتا ہی ہے کہ یا تو بندہ انسان کا بچہ بان جاتا ہے تو یا پٹری سے اتر جاتا ہے اور مجھے لگتا ہی ہے کہ جس طرح کا سافر اپ ڈیٹ ہوا ہے تو سیفور ایمان خان نیازی بھی پٹری سے اتر گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں فیوچر کی جو پلاننگ ہوگی ظاہری بات سیفور ایمان خان نیازی نے آپ لوگوں سے دوبارہ فرحات ہو کرنا ہے جس طرح بھی کیا ازرہ آگے مزید سنیں کہ کیا فرما رہے ہیں سیفور ایمان خان نیازی صاحب my legal team they will give me the guideline how we will work on it and how we will pays every member single penny we do not take any advantage and we do not make any excuse due to the government issue that all people can be سفر انشاءاللہ اچھا گورنمنٹ ایشو کہہ رہا ہے او بھائی سیفور ایمان خان نیازی آپ کی کمپنی غیر کرنی تھی گورنمنٹ کا کون سی ایشو تھے میرے بھائی آپ کو ایسی سی پی نے فائن کیا ہے اربور بے کا فائن کیا ہے پھر آپ کے اوپر نیب ریفرنس دائی رہا ہے آپ اس کو کہہ رہا جی گورنمنٹ کا کوئی ایشو گورنمنٹ کا ایشو کون سا بنایا ہو بھائی آپ نے اگر کمپنی لانچ کر رہی تھی تو آپ نے گورنمنٹ کا جو رول ریگولیشن سے ان کو تو فالو کرتے اب آپ لوگ نیا ڈراما کھیل رہے ہو کہ بھائی میں کسی کا پیسہ نہیں کھاؤں گا سب کو پیسے واپس کرو گا جرے آگے سنے پاکستان سیفور ایمان خان نیازی خود فرما رہا ہے کہ دوزار بیس دوزار اکیس میں جنہوں نے جوائن کیا انہوں نے کوئی پروفٹ نہیں لیا اور آپ کو معلوم ہے کہ دوزار اکیس میں ہم پروگرام کرتے رہے چیختے چلاتے رہے کہ بھائی جو آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں صرف کیسز کے لیے جا رہے ہیں لیکن کسی نے یقین نہ کی اور اب سیفور ایمان خان نیازی خود فرما رہے کہ دوزار بیس اکیس میں کسی کو ہم نے پروفٹ نہیں دیا لیکن سیفور رحمان خان میدی کہ ایک وائس نوٹ خفیہ وائس نوٹ میں آپ کو سناؤں گا اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رکھوں گا لیگل ٹیم سے بھائی آپ غیر قرونی کام کر رہے تھے لیگل ٹیم کتنا شلٹر آپ کو دے گی میں تو یہ کہتا تھا کہ جتنے بھی نوزرباز ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ جب کوئی بھی کمپنی لانچ کرتے ہیں یا وہ فستے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس سے پہلے سیفور ایمان خان نیازی نے سردار لطیف خان خوصہ ایڈوکیٹ ان کی سرفسز لی تھی کیونکہ اس وقت وہ سپریم کورٹ کے الیکشن لڑے تھے اور ان کے اپن انٹ تھے احسن بون جو سیفور ای کو بھی انہوں نے فیز دی ہے احسن بون صاحب کو بھی انہوں نے خیر وکلا تو کام کرتے ہیں وہ جب سرفسز دیتے ہیں تو ان کی فیز تو ادا کرنی پڑتی ہے لیکن سیفور ایمان خان نیازی صاحب آپ نے کہا ویڈو ہیں کچھ اور لوگ ہیں ڈیسیبل پرسنز ہیں بھائی اگر آپ نے پاکستان میں کام کرنا ہے تو پاکستانی قوانین کو فالو کریں جب تک آپ پاکستانی قوانین کو فالو نہیں کریں گے واج تائمز کی ٹیم روزانہ کی بنیاز پر اب پروگرام کرے گی اور اب تو مزہ آئے گا کیونکہ اب آپ کا جو موٹیویشنل سپیکر ہے راجہ ریاض اس کا ہیلتھ این ویلتھ ان کا ہووی کوئی کمپنی تھی دوزار گیارہ میں لانچ کی پھر راجہ ریاض کی کچھ ایسی چیزیں سیکرٹ چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں اب میں ساتھ ساتھ بی فور یو ساتھ ان کا موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض اور ساتھ ایک ایپٹ آباد کا نوصر باز سیاسی بندہ جس کا نام ملک نوید ہے ان کو ساتھ لے کے چلوں گا تاں کہ جن لوگوں کے پیسے میں ابھی بھی دعوی سے کہہ رہا ہوں سیفور ایمان خان نیازی نے پیسے واپس نہیں کرنے کیونکہ یہ فراڈی ہے اس نے فراڈ کیا ہے اگر اس نے پیسے واپس کرنے ہوتے تو یہ جیل کیوں جاتا بھائی اگر اس نے پیسے واپس کرنے ہوتے تو یہ جو کمپنی بنائی تھی بی فور یو گلوبل اب ایس آر کے نام سے شروع ہو گیا ہے تو ایس آر کو لگلائیس تو کرواتا اس لئے مزاربہ کا لیسنس تو لیتا اب یہ نوصر باز باہر آگیا اب اس نے دوبارہ وہی کام کرنا ہے آپ کو کہنا ہے جی میں یہ کام کر رہا ہوں یہ کمیٹی ڈال رہا ہوں کار کمیٹی آپ کو یاد ہوگی پھر وہ اب یہ ایکٹیویشن چارجز آپ سے مانگے گا میں پھر بتا رہا ہوں پھر ایک اور جو کمپنی لانچ کر رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر انسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ